جب پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی برے ٹینٹی جی بالکل زلہ ویہاری کی تحصیل برے والا کے نواہی چک نمبر 309 ای بی میں کار سوار مسلح فراد نے فیرنگ کر کے دو فراد کو قتل کر دیا جبکہ دو فراد کو شدید زخمی کر دیا ہے جی بالکل بڑی خبر ہے نیاز احمد جوئیہ اپنے ساتھیوں ریاض رحمت اللہ اور محمد ریاض کے ہمراہ ایک محفل ملاد میں موجود تھا کہ کار پر سوار چار مسلح فراد آئے اور اندہ دونوں فیرنگ شروع کر دی فیرنگ کی زد میں آ کر فروق موقع پر ہی جانبا کوک گیا جبکہ نیاز احمد جوئیہ رحمت اللہ اور محمد ریاض شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا منتقل کیا گیا نیاز احمد جوئیہ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گیا دیگر زخموں زخمیوں کا علاج موالجہ جاری علاقہ مکینوں کے جانب سے غیر مسحد کا طلاق مطابق دو مزید افراد زخمی ہیں واقعے کی اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی محمد مار وسیم ایس ای چوتھانہ گگو و دیگر سرکل پولیس افسران کے ہمراہ پولیس ہسپتال پہنچ گئی شہر میں امن و مان کی بگڑتی صورتحال کا انتاظہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسلح افراد سرعام گاڑیوں میں جدید اصلہ لے کر گھومتے پھر رہے ہیں لے کر پولیس کابو پانے میں نکام ہے نجاز اصلہ کا آسان اصول اور بے دریگ استعمال شہریوں کے لیے والے جان بن گیا جی بلکل تھانہ ساؤ کا علاقہ فائرنگ کا دی پیو ویہاری محمد زہر بزار نے نوٹس لیا ہے چکر نمبر تین سو نو ای بی کے مقام پر ناملوم ملزمان کی فیرنگ جو دو جہابا دو جہابا اور تین زخمی ڈی پیو محمد زہر بزار کے دایت کے روشنی میں ایس ڈی پیو سرکل بورے والا مار محمد وسیم ایس ایچو ساؤ کا موقع پر پہنچے ڈی پیو ویہاری محمد زہر بزار خود بھی موقع پر پہنچ گئے زخمیوں کو طبی امدال فرہم کرنے کے لیے ڈی پیو نے واقعہ کا فوری طور پر مقدمہ درج کرنے کے حکامات بھی جاری کر دیئے تمام ملزمان کی فوری گرفتاری کے لیے سی آئی اے اور آئیٹی سمیت سپیشل ٹی میں تشکیل دے دی گئی ہیں ملزمان کو جلد 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 گرفتار کر کے انہیں قرار واقعہ سزا دلوائی جائے گی میرٹ پر تفتیش یقینی بنائی جائے گی مقتول کے لوائکین کو انصاف کی فرامی ترجیح بنیادوں پر یقینی بنائے جائے گی ڈی پیو ویہاڑی محمد زہر بزدار نے ٹی ایس کو برے والم مقتولین کے ورسہ سے ملے اور انصاف کی فرامی اور ملزمان کی جلد گرفتاری یقین دانی کروائی ہے ڈی پیو ویہاڑی محمد زہر بزدار نے چاک نمبر تین سو نو ای بی کا جائے وکوہ کا بھی دورہ کیا